سمجھ رہا کیا مسلم ممالک کو پیسو کی کمی ہے اگر وہاں کہیں گے تو اس سے بڑی شرناک بات کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ نے اتنا دے رکھا ہے آپ کو معلوم ہے اتنا نکلتا ہے گلف ممالک کے اندر صرف ایک مادنیات اللہ نے اتنے ریسورسز دی ہے ابھی تو ہم سیکنڈ فیز کی طرف جارے بھی نہیں ایک ریسورسز پلائٹینیم اور گولڈ کے ایسی حالات مسلم ممالک میں کہ پہاڑ کے پہاڑ ہے ابھی پیٹرل ختم ہوں گا تو نکالیں گے اس کو نیکس فیز میں ہوا بھی لگے ہوئے معلوم آپ کو سودان جو ملک ہے سودان کے پیشے امریکہ اور پورے دنیا کے پڑھنے کی وجہ یہ کہ سودان کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ سونے کے پہاڑ ہے ریفائن بھی نہیں کرنا ہے توڑ توڑ کے صرف نکالنا ہے زمین میں سے یہ حالت مادنیات کی زمین کے نیچے صرف توڑ کے نکالنا ہے ابھی سونے کو کتنے ٹن مٹی میں کچھ گرام سونا نکلتا ہے پہاڑ ہے صرف توڑ کے نکالنا ہے اللہ نے ایسی نعمت مسلمانوں کے زمین کے نیچے ان کی توہید کی برکت صرف عمال سے دی تھی چھوڑ دیا تو پھر آج کنٹرل بھی نہیں کر سکتی ایسے گیس کے مادے ہیں کہ سوہ سال چل سکتے گیس نکالنا شروع کریں گے اب سوہ سال گیسز نکلیں گے کتنے چھوٹے ملک ہیں امان اور خطر سوہ سال گیس نکال سکتے ہیں اپنی زمین کے نیچے سے جتنا علاقہ ہے اسی میں سوہ سال کا زخیر ہے ان کے اللہ نے زخائر رکھ دیا ہے ہے نا نعمت تو ہے تو ایسی دے رکھی رب نعمت شکر ادا کرنا یہ صفت ہم میں پیدا نہیں ہوئی ہے ہے نا کتنی نعمت ہے مادنیات کا کیا حال ہے دیکھئے آپ لیکن آج وہ ہم پہ کنٹرل کرتے ہیں مادنیات کا یہ حال ہے کہ ایک امریکن کے مطابق جتنا امریکن کورپریٹ امریکہ میں جتنی دنیا ہے جو کماتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں جتنا امریکن کورپریٹ کی آج ٹوٹل نیٹ ویلیو ہے مائکروسوفٹ اور کیا کیا آپ سب دالتے جائیے اس میں جو جو امریکن ہیں آپ کا نوکیا تھا اس کے علاوہ آپ کا پیپسی ہے اس کے علاوہ آپ کا کوک ہے اور اس کا ستنا ہی ستنا کورپریٹ نیٹ ہے وہ ایک طرح وقت دی جائے تو اس کے ایک انالیسس کے حساب سے صرف دو مہینے مسلمان اپنے پیروں کے نیچے سے اتنا مادنیت نکال سکتے ہیں صرف دو مہینے کے اندر اتنا اللہ نے دے رکھا ہے کہ جتنا امریکن کو ان کے پاس کچھ بھی نیچرل ریسورس ہے نہیں امریکہ پاس جھاڑ وار اور تھوڑے بہت جانور ہے ان کے پاس نیچرل ریسورس نہیں ہے اللہ نے سارے زخیر مسلمانوں کے پاس رکھا ہے کہیں سے بھی شروع کر دی مسلمی مولد کیا دیکھنے کو اوپر کچھ نہیں ہے تو زمین کے نیچے سمندر رکھ دی ہے تیل کے اور گیس کے اور مادنیت کے اور سونے کے اور چاندی کے جہاں زمین کے نیچے نہیں ہے تو ایسی سے چیزیں اوپر اگاتا ہے جن کی قیمتیں آپ سنیں گے مارکٹ میں تو مشکل ہو جائیں گے پاس سو روپے کلو کا بادام ہے نا پاس سو روپے کا افغانستان اور کشمیر میں ایسے مونک پھلی کیسا اکتا ہے جس کو دنیا خیمتیں وہ کر رہی ہے نا مونک پھلیوں کی ایسے اس کی ویلیو نہیں اتنا اکتا ہے سمجھ رہے آپ یہ حال ہے یہ حال ہے دیکھیں اتنے اللہ رب العجت نے دے رکھے نعمتیں آپ سمجھ رہے اللہ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہم کو لیکن اس کا شکر نہیں بجا لاتے ہیں جس سے دشمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے دوسرے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا اپیل کروں گا کہ آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے ویڈیوز اور بنا سکیں اور اس سے آپ اور دیگر لوگ فائدہ اٹھا سکیں آپ اپنا تعاون اپنا ڈونیشن ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹن یونین اور دیگر اس قسم کے موڈ سے بھی بھیج سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ بھیجنا ہے اور آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈمیسٹریٹر خاجہ علی مدین صاحب سے آپ بات کیجئے ان کے فون پر یا ای میل پر رابطہ کیجئے انشاءاللہ عزیز آپ کا تعاون جو ہے صحیح کام میں استعمال کیا جائیں گا اور یہ آپ کے لئے سواب جاریہ ہوں گا اور ایک بات ہاں کوئی بھی رقم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں جان میں عزت میرے اولاد میں برکاتہ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ